موسیقی 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 امریکہ اسرائیل امریکہ اسرائیل امریکہ مردوہ امریکہ مردوہ نبنہ کی فرکہ سنوی ہے اسرائیل خونی 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 ہے امریکا منابار منابار امریکا منابار منابار اسرائیم منابار منابار ایک سبکر اے زہیم امریکا اسرائیم امریکا اسرائیم امریکا اسرائیم امریکا منابار منابار امریکا منابار منابار اسرائیم منابار منابار اسرائیم منابار منابار قرآن مرتبون شر جبعہ مر گیا راشِ علمدار پر شہرِ قام مر گئی زیرا راشِ علمدار پر شہرِ قام دشت میں بنبائی کے ہم ہو گئے آج سے بے آس حرم ہو گئے دشت میں بنبائی کے ہم ہو گئے آج سے بے آس حرم ہو گئے سیر جوہ مر گیا سیر جوہ مر گیا شہادا شہادا سادہ سادہ جانیوں ایک سبر کراندھلی امریکہ اسرائیم جہید کی ضمان ہے نصرت حق کے لئے تیارت سید حسن مظہرِ قربانی وئے سارتِ سید حسن قائدِ حضبِ الٰہی السلام و الویدہ قائدِ حضبِ الٰہی السلام و الویدہ خجتِ حق کے سپاہِ السلام و الویدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدِ حضبِ قال سارتِ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امام خامنائی و باقی مرض ایجان کو ہم تمام بھی لیکن کی طرف سے نہ شپائیوں کو طرف سے تستیح حمد کرتی ہیں یہ جو سب نظم ہے دشمن ہے وہ لوگ خیال کرتے ہیں ایک سب حسن نصر اللہ کو شہید کر کے اور ان کی سپائیوں کو شہید کر کے وہ لوگ آجب ہو گئے ہیں وہ فتح یاد ہو گئے ہیں امام حسن علیہ السلام کو اشارت فرماتے ہیں آیا دکھائیں نہیں دے رہے ہیں کہ جو حق العمل نہیں ہوتے ہیں اور باطل کی انتہا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں مؤمن جو ہے اپنے جان کو اللہ کے راہ میں نسار کرنے کے لئے کچھ انجیزی نہیں کرتا ہے لہذا سب حسن نصر اللہ اکتیس سال میں جب اس کی عمر تھی تو انہوں نے حجب اللہ کی رہبریت سنبھال لی اور اکتیس سال رہبریت کرنے کے بعد اس دنیا سے شہید ہو گئے اور ان کو شہید کیا گیا ان کے عارض و تمنا پر پہنچ گیا کیونکہ امام حسن فرماتے ہیں لیا رغب المؤمن فی لقاء اللہ البحقہ جب باطل کی انتہا نہیں ہوتے ہیں جب حق پر عمل نہیں ہوتے ہیں تو لہذا یہ مؤمن جو ہے ہمیشہ عارض و تمنا کرتے ہیں اللہ کے لقاء اللہ کے لئے عجیزان محترم یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں یہ لوگ خیال کر رہے ہیں اللہ کی نور کو خاموش کرنے کے لئے خاموش کبھی نہیں کر سکتے ہیں ایک سی حسن نصر اللہ کو شہید کر کے ہزاروں حسن نصر اللہ جو ہے خوائی تبارک و تعالیٰ نے امام الزمان میں تیار کر کے رکھا ہے لہذا وہی سی حسن نظم وہی اسرائیل جو اسرائیل میں گوش گیا ہے اور ان کی گروں میں گوش کے ان کو قتل عام کر رہے ہیں مسئلہ الاخصہ کو اشحال کیا ہوا ہے وہی اسرائیل آج وہی اسرائیل ان کو شہید کرتے یہ دکھانا چاہتے کہ میں طاقت وار ہوں اس کی شکست شروع ہو چکی ہے اور وہ ہمیشہ شکست ہے انشاءاللہ دیکھئے جب یزید امام حسین کی علیہ السلام کی سل مبارک کو جب نیزے پہ چر آیا تو اس نے کہا ہمیں فتحیاب ہو گیا وہ کبھی فتحیاب نہیں ہوا آج کل کی اس دنیا میں آپ دیکھئے ظالم ہمیشہ لعنق کی قابل ہوتے ہیں مظلوم کو ہمیشہ نسرت اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں انتن فراللہ ینفعکم ویسبد اقدامکم انشاءاللہ امریکہ اسرائیل جنایتکار ان کی شکست شروع ہو چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم جلد اجلد مسجد الاخصہ میں جا کر امام خانلائی کی پشتے انشاءاللہ نماز پرنگے اور ان کے پیچھے نماز پرنے کہ ہم سب کو توفی عطا ہو جائے رحمہ الرحمن الرحیم ویہار من نسل اللہ دانوید امریکہ دانوید امریکہ دانوید امریکہ دانوید اسرائی دانوید میں تمام عالم اسرائیل حسن نصر اللہ کی شہادت تسلیت عرض کرتا ہوں خاص کر لکنان کے حیور عوام کو اور تمام مراجع عظام کی ختم میں علامہ حسن نصر اللہ کی شہادت حیدت اسلام کے لئے نقصان ہے اس کا ترافیہ ناممکن ہے آج پورا عالم اسلام جو ہے پورا دنیا میں حسن نصر اللہ کی چرچہ ہے یہ اس کی سخصیت کی علامت ہے انہوں نے انسانیت کے لئے اور سخصیت پوری لبنان میں بلکہ پورا عالم اسلام کے لئے آنشہ آواز اٹھاتے رہا اور اسلام سے دفاع کرتے رہا اپنے وطن کی دفاع کرتے رہے یہ جو ہے شہید راہ حق ہے حق کیلئے لڑتا رہا حق کیلئے شہید ہوئے اور ان کے شہادت پر آج پورا دنیا جو ہے مقبوم ہے اور ان کے شہادت پر آج پوری عالم اسلام جو ہے غمزدہ ہے ہمیں امید ہے کہ اسرائیل کا جارحانہ ظلم اور بربدیت کا اس کو انتقام لیا جائے گا اور اس کا جو نتیجہ ضرور ملے گا شہادت شہادت حق کیلئے لڑتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا للہ و اننا الیه راجعون و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاون عند ربه مرزقون میں سوز پہلے سید مقاومت محور مقاومت کے جرنل سیکریٹری سید حسن نصرولا امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے سرباز اور ولی امر مسلمین امام خامنی کے فرمہ بردار اور محور مقاومت ساتھ ہیں مظلوموں کی امید اور خصوصا فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے جو سب سے بزرک حامید ہے ان کے شہادت کے مناسبت سے امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارگاہ میں اور مقاوم معظم رہبری اور تمام مستعفین جہان خصوصا کرگیر کے غیور عوام کے خدمت میں تسلیح عرض کرتا ہوں اور یہ تو خدا کے مقرب بندوں کا جو واقعا یہ شاہستگی ان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ شہادت کے درجے تک پہنچ جائے شہید کا ایک مستحق اور مسلم حق تھا جس حق پہ وہ آج نائل ہوگا لیکن دنیا یہ یاد رکھے گی کہ اس جنایت کا سب سے بڑا جو ہے مجرم وہ امریکہ ہے اور اس کے بعد اسرائیل ہے یہ پیغام شہید کا یہ خون پوری دنیا کے مستعفین کو دے رہی ہے کہ آخر میں جیسے قرآن کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا اس دنیا کے حکومت اس دنیا کا مالک مستعفین ہوں گے خدا کے صالح بندے ہوں گے اور شہید کا یہ خون اس کی زمانت دیتی ہے انشاءاللہ اسرائیل نے اور امریکہ نے اس عظیم حسنی کو شہید کر کے اپنے نابودی کا ایک قدم جو ہے اور آگے بڑھایا ہے اور حد من آج سے آپ دیکھیں گے ہم سب دیکھیں گے حضباللہ اور پھر اس سے زیادہ قبی ہوں گے کبھی رہبران الہی اگر دنیا سے شہادت تک پہنچ گیا ہے تو ان کے جگہ کبھی خالی نہ رہی ہے اور نہیں رہے گی انشاءاللہ آپ نے شاہد سنا بھی ہوگا کہ شہید حسن نصراللہ کی جگہ جو ان کا جانشین ہے وہ بھی الحمدللہ تعین ہو گیا اور حضباللہ کے اندر یہ جذبہ جو اس سے پہلے تھا شہید کے بمجودگی میں تھا اس سے کئی گنہ جو ہے پڑ گیا ہے ان کے اندر جذبہ شہادت جذبہ خدمت آگئی ہے اور انشاءاللہ یہ انتقام بہت جلدی لے کے رہیں گے اور اسرائیل کے نابودی جیسے مقام معظم رہبری حضرت امام فامی نے فرمایا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح یہ جنایت بلکل وحشی حیوان کی طرح دردن کی طرح جو اسرائیل جرایت کر رہے ہیں وہ اس کی بے بسی اور اس کی یہ بلکل جو ہے اس نتیجے تک پہنچنے کا نتیجہ ہے کہ اب ہمیں یا بچنا ہے یا مرنا ہے وہ خود جیسا کہ یہ توفار الاخصہ کے بعد جو عزیر جنگ جو ہے اسرائیل کا اس نے بتایا کہ ہمیں دو راستہ ہے یا ہمیں مرنا ہے یا ہمیں بچنا ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے اور جو دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی یہ جیسے امام خمین نے فرمایا غد سرطان یہ جو ہے کنسر کا ایک وہ ڈیزیز ہے دنیا کے لئے یہ جلدی اس دنیا سے نابود ہو جائے گی اور شہید ہمیشہ زندہ ہے زندہ رہے گی ان کا فکر بھی ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے گی اسلام علیکم لونانا چوسلا دیچگان کاروان باب الحوائیچ حضرت عباس علیہ السلامی چوسنا زیارت لا کھرچا انسوک زائرینونی رہنومایی مینہ حجتید اسلام المسلمین سید محمد امبا کاروانیاں کھالین جاسین یا زائرینون لا ریالا زندچی دوکچی دونا چھایویاں گرلچی رو جاسین زیارت لا کھر بھی چس بو دسومبری لجوگی حفتاو انسوک زیارت لا ایران ایراغ دونا شامیان کھرچا جنسوک گاز سوچک زیارت لا چھوک سامنا دی نامبرونی کا تھوک پزاد 6005360375 یا 6006520294